السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت قبلہ ہمارے سراجی چینل سے جوڑی ہوئی ہے ہمارے ایک سبسکرائبر عبدالقادری انگلینڈ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے رحجت قبلہ آپ اس پر بیان فرمائیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب عبدالقادری صاحب قبلہ انگلینڈ سے جو انہوں نے سوال کیا ہے وہ جواب آپ حضرت مولا حضرت فرمائیں روزے کی حالت میں کھانے پینے یا جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو اور اگر روزہ دار ہونا یاد نہ رہا اور بھول کر کھا پی لیا یا جمع کر لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا تو اگر آپ کو یاد ہے تب روزہ آپ کا ٹوٹے گا اگر یاد نہیں ہے تو شریعت کے جانب سے آپ کو یہ غلطی معاف ہے آپ کا روزہ باقی رہے گا اسی طریقے سے بیڑی وغیر کوئی پیتے ہیں سگریر پیتے ہیں ہکہ وغیر پیتے ہیں تو اس طرح کی کوئی بھی چیز پینے والی ہوں تو ان ساری چیزوں سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طریقے سے داتوں میں کوئی چیز روکی ہوئی تھی چنے برابر یا اس سے زیادہ اسے کھا گیا یا چنے سے کم ہی تھی مگر اس کو مو سے نکال کر پھر کھا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا اور جیسے ناک میں دوا ڈالتے ہیں کوئی اگر ناک میں دوا ڈالے یا کان میں تیل ڈالے یا تیل خود چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا یا تو اپنے سر خود ڈالے یا ایسے چلا جائے جس حال میں بھی جائے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر پانی کان میں ڈالا جائے یا پانی چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اسی طریقے سے کھلی کرنے میں بگر کسی ارادے کے پانی حلق سے نیچے اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھا رہا تھا کہ بلا قصد یعنی بگر ارادے کے پانی دماغ پر چڑ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا اس میں ارادہ کرنا ضروری نہیں ہے بگر ارادے کی بگر ایسا ہو جاتا ہے حلق سے نیچے اتر جائے یا دماغ پر چڑ جائے تو اس سے روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا اسی طریقے سے دوسرے کا تھوک نگل گیا جیسے کہ عام طور پر بچوں کو لوگ پیار دولار میں اس کا چون لیتے ہیں یا اور بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے جو دوسرے کا تھوک چوسنے کا موقع ملتا ہے تو اس طریقے کی حالت میں اگر کوئی دوسرے کا تھوک نگل گیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ پر رکھ کر نگل گیا اگر موہ میں تھوک جب تک ہے نگل جائے تو کوئی دکت نہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن تھوک نکال کر کے ہاتھ پر یا کوئی چیز میں نکال کر پھر اس کو اگر کھائے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طریقے سے جان بوجھ کر الٹی کیا اور روزہ دار ہونا اسے یاد بھی ہے تو روزہ یہ ٹوٹ گیا یہ موہ بھر قیہ ہو تب اور اگر موہ بھر قیہ نہیں ہے بلکہ اس سے کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طریقے سے بگر ارادے اور بے اختیار قیہ ہو گئی آدمی چاہتا نہیں تھا کہ ہم الٹی کریں اپنے آپ الٹی آ گئی تو اگر وہ ارادہ کر کے کرے یا بگر ارادے کے کرے جس حالت میں بھی ہو اگر الٹی ہو گئی اور اگر موہ بھر الٹی ہو تب بھی اور اگر موہ بھر سے کم ہو پھر بھی اس کو روزہ دار ہیں یاد ہو تب بھی روزہ دار ہونا اسے یاد نہ ہو تب ہر حالت میں اگر بے اختیار بے غیر ارادے کے اگر الٹی ہو جائے تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طریقے سے موہ میں کوئی چیز ڈالتے ہیں کوئی کپڑا وغیرہ یا کوئی دھاگا یا اور بھی کوئی چیز جو موہ میں ڈالنے کے بعد ہی تھوک لگنے سے وہاں پہ رنگ بدل جاتا ہے تھوک کا اب اس تھوک کو اگر آپ پھیک دیتے ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اگر اس کو نگل جاتے ہیں تو آپ کا روزہ ٹوٹی جائے گا ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے میں تمام اپنے سراجی چینل کے سبزکرائی برس حضرات کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ حضرات اسی طریقے سے سوال کرتے رہے ہیں انشاءاللہ جہاں تک ہر سکے گا ہم لوگ کوشش کریں گے کہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے اور خاص طرح پہ میں جناب عبدالقادری صاحب کا جو انگلینٹ سے تعلق رکھتے ہیں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور تمامی اسراجی چینل کے سبزکرائی برس حضرات کا میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ حضرات ہمیں اور ہمارے موسٹر صاحب کو خدمت کا موقع دیتے رہتے ہیں اور ہم لوگ آپ لوگ کی خدمت کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ سوالات اپنے کرتے رہیں انشاءاللہ ہم لوگ اس کا جواب دیتے رہیں گے اس کے علاوہ کوئی اگر آپ کے ذہن میں مسئلہ ہو تو آپ اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اگرے پرگرام میں پھر آپ کو بیان کیا جائے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ مجھے 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 مجھے